بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبائی کرام امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے سلسلت الحوارات العربیت سہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبخ نمبر اکتیس ہے جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کیا چیز ڈونڈ رہے ہیں کیا چیز آپ سے کھو چکی ہے کیا ڈونڈ رہے ہیں کیا تلاش کر رہے ہیں ان افعال کو ہم کس طرح استعمال کریں گے جملے بنائیں گے تو آئیے حوار کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تلفز کی ادائیگی ہے باواز بلند پڑیے السلام علیکم وعليکم السلام ماذا تبحث ماذا تبحث فقدت حقيبتي فقدت حقيبتي این فقدتها این فقدتها فقدتها في القطار فقدتها في القطار ما لون الحقيبة؟ لون الحقيبة احمر هيا بنا نعلن في الصالة هيا بنا نعلن في الصالة هل نجد سنجد انشاءاللہ تلفز کے ادائی ہو چکی آئیے معانی پر غور کرتے ہیں سب سے پہلے ماذا کیا چیز تبحثو آپ تلاش کر رہے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بحث بحث معنی کسی چیز کو تلاش کرنا سیل ماضی ہے بحث مزارع ہے يبحثو بحث الطالب عن الكتابی طالب علم نے کتاب کو ڈھونڈا يبحثو الطالب الكتاب طالب علم کتاب کو ڈھونڈ رہا ہے تو میں نے پوچھا ماذا تبحثو آپ کیا تلاش کر رہے ہیں آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں تو اس نے کہا فقد تو حقیبتی میں نے اپنا بیگ کھو دیا بیگ میں نے اپنا بیگ کھو دیا فقد تو معنی مفقود چیز مفقود ہے یعنی چیز کھو چکی ہے تو یہ ہے فعل فقد یفقیدو سے فقد یفقیدو فقد یفقیدو فقد اسے ایک آدمی نے کھو دیا فقد تو جیسا کہ کسی کا بچہ مر جائے تو ہم کہیں گے فقد فلان فقد فلان ابنہ ابنہ فلان نے اپنا بیٹا کھو دیا اس کا بیٹا مفقود کھو چکا اسی طرح انا افقیدو انا افقیدو الکررہ ستا میں کوپی کو بار بار کھو دیتا ہوں غائب ہو جاتی ہے میرے ہاتھ سے نکل جاتی ہے فقد یفقیدو تو اس کو ضرور یاد کریں فقد تو حقیبتی میں نے کھو دی اپنا اپنے بیٹ کو کھو دیا اینا کہاں اینا کہاں اینا فقد تہا کہاں آپ نے اسے کھو دیا کہاں آپ سے وہ یعنی آپ کا بیٹ جو ہے وہ غائب ہوا کہاں غائب ہوا کہاں کھو گیا اینا فقد تہا کہاں کھو گیا آپ کا حقیبہ حقیبہ آپ کا بیگ تو اس نے کہا فقد تو ہا میرا بیگ مجھ سے کھو گیا فقد تو ہا مجھ سے کھو گیا میرا بیگ فی القطاری ریل گاڑی میں قطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو فقد تو ہا فی القطار مجھ سے کھو گیا ریل گاڑی میں ما لون الحقیبتی بیک کا رنگ کیا تھا ما لون الحقیبتی بیک کا رنگ کیا ما لون لون کہتے ہیں رنگ کو رنگ ما لون الحقیبتی بیک کا رنگ کیا تھا لون الحقیبتی بیک کا رنگ احمر سرخ احمر کہتے ہیں سرخ کو اسود اسود کہتے ہیں کالے کو احمر لال یعنی سرخ اسود کالا ہیہ بنا چلے آؤ چلو آؤ اسرع اسرع مانا جلدی کرو ہیہ بنا ہیہ بنا اسرع جلدی کرو اسرع جلدی کرو میرے ساتھ چلو نعلنو ہم اعلان کرتے ہیں نعلنو ہے اصل میں اعلنا یعلنو سے اعلنا اسے ایک آدمی نے اعلان کیا یعلنو وہ ایک آدمی اعلان کرتا ہے یا کرے گا ہیہ بنا نعلنو آؤ ہم دونوں جا کے اعلان کرتے ہیں فی الصالتی یعنی جہاں پر ہم کے سٹے وہ مکان جہاں پر لوگ انتظار کرتے ہیں سٹے کرتے ہیں جہاں پر لوگ انتظار کرتے ہیں اور ریل گاڑی کا انتظار تو اس کو ہم صالح کہتے ہیں صالح یعنی انتظار گاہ جہاں پر لوگ کافی بھی پیتے ہیں چائے وغیرہ کوئی چیز خریدتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کو ہم صالح کہتے ہیں یعنی انتظار گاہ ہیہ بنا آؤ چلو نعلنو اعلان کرتے ہیں فی الصالتی انتظار گاہ میں دوسرے نے کہا ہل نجیدو کیا ہم کیا ہم چیز کو دھونڈ نکالیں گے کیا چیز ہمیں مل جائے گی نجیدو نجیدو ہمیں مل جائے گی سنجیدو انقریب سین ہے انقریب کے انقریب ہم پا لیں گے ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا وجدہ یجیدو کو ہم پڑھ لیں یہ ہل نجیدو یہ کہاں سے یہ ہے وجدہ یجیدو سے وجدہ یجیدو وجدہ اس ایک آدمی نے ڈونڈ نکالا مل گیا یجیدو اس کو ملا یا ملے گا جیسے میں کہتا ہوں وجدہ الطالب الجائزة طالب علم نے طالب علم نے انعام کو پایا اس کو انعام مل گیا وجدہ مانا ملنا طالب علم کو مل گیا انعام الجائزہ انعام ٹھیک ہے اسی طرح وجد المریض وجد المریض مریض نے پالیا الدواء وجد المریض الدواء مریض نے دواء کو پالیا تو انشاءاللہ اس کو ضرور یاد کریں سیکھیں آگے بڑھتے جائیں گے آپ اس میں بول چال ضروری ہو السلام علیکم ورحمت